السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و شیخ میرا نام توسلت احمد کے لئے سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ تھا شیخ بچے کی پیدائش کے بعد اس کی تحنیق اس کوویڈ کے دور میں کیسے کریں اگر تحنیق کرنا ضروری ہے تو کیسے کریں جذاب اللہ پر بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ بچے کی تحنیق کیسے کریں کوویڈ کے دور میں مشکل معاملہ ہے تو ہم بچے کی تحنیق کیسے کریں تو دیکھئے بچے کی تحنیق کو لے کر علماء میں ایک اختلاف ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہونا چاہئے یہ سارے علماء کا نہیں کہنا ہے کہ ہر بچے کی تحنیق کی جائے گی ہر آدمی تحنیق کرے گا بلکہ اہل علم کے ایک رائے یہ ہے کہ تحنیق یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے تحنیق برکت کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی جاتی تھی تو اللہ کے نبی اسلام تحنی کیا کرتے تھے آپ سارا پہ برکت تھے تو آپ بچوں کے ساتھ تحنی کرتے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن عام آدمی دوسرا کوئی آدمی تحنی نہیں کر سکتا چاہے وہ کتنا بڑا پیر بزرگ اللہ ماہ کچھ بھی ہو لیکن اہلِ علم کے ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ ہر آدمی تحنی نہیں کر سکتا یہ اللہ کے نبی اسلام کے ساتھ خاص تھا اور اللہ کے نبی اسلام کے جانے کے بعد اب یہ معاملہ ختم ہو چکا اب کوئی تحنی نہیں کر سکتا یہ اہلِ علم میں ایک جماعت کی رائے ہے اور ہماری نظر میں یہی بات راجہ ہے مناسب ہے ہم نے اس پر ایک مفصل آرٹیکل لکھا ہے جو ہماری میکزین آل سنہ میں شائع ہو چکا ہے آپ کو نیٹ پر مل سکتا آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ اہدِ رسالت کے بعد اب کوئی اور تحنی نہیں کر سکتا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابے کرام میں سے کسی سے بھی یعنی کسی ایک صحابی سے بھی تحنی کرنا ثابت نہیں ہے مستنامت کی ایک روایت ہے جس سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے میں نے اس کی وضعت کر دی اپنی آرٹیکل میں وہاں آپ تفصیل دے سکتے ہیں لیکن کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں یہ ملتا ہو کہ کسی صحابی نے تحنی کیا تابعین کے تعلق سے بھی ایسی کوئی بات نہیں ملتی ایک روایت ہے لیکن وہ بھی ضعیف ہے صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے تو صحابہ اور تابعین کی جماعت میں کوئی ایک سنگل مثال کوئی ایک بھی مثال نہیں ہے کہ اللہ کے نبی سنت کے علاوہ کسی صحابی نے یا کسی تابعین نے تحنی کیا ہو بچے کی تحنی کیا ہو ایک بچہ نیا نیا پیدا ہوا ہے اور اس کے موہ میں کوئی آدمی اپنے موہ میں کچھ چبا کہ اس کے موہ میں ڈالے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بہت خطرناک بات ہے آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ کوئی آپ کو اعلاؤ کرے گا لیکن کیا ہے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے فیت کا مسئلہ ہے عقیدے کا مسئلہ ہے اس سے ڈاکٹر بھی بچارہ خاموش ہوئی تا لیکن ڈاکٹر یہی صلاح دیتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے آپ بچے کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں آپ دیکھیں ایک آدمی تمباکو کھاتا ہے گھٹکا کھاتا ہے کیا کچھ نہیں کرتا ہے وہ جا کے آپ کے بچے کے نو زائدہ بچہ اس کے جا کے تحنی نہیں کر رہا میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہوں کہ وہ کسی بھی عالم کو پکڑ لائیں گے وہ سیکریٹ پینے والا عالم وہ پان کھانے والا عالم اس کے موں سے بدبو آ رہی ہے اس کے موں میں کچھ کھلا کے بچے کی موں میں ڈالتے توبہ تو استغفراللہ یہ کیا طریقہ ہے بچے کی جان لینے پر کیوں تلے ہوئی ہیں لوگ اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ یہ تحنیق ہے یہ برکت کی بات ہے تو بہرحال آج کے حالات میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز اس موقف کو اور عام کرنا چاہیے جو لوگ کہ علماء اہل علم کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ اللہ اکنی بھی اسم کے علاوہ کوئی تحنیق نہیں کر سکتا تو بھائی جب اللہ اکنی بھی اسم سے یہ بات ثابت نہیں ہے صحابہ اکرام سے یہ بات ثابت نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس سے دور رہا جائے اپنے بچوں کو بچا جائے بچوں کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے لیکن اگر کسی کی یہ رائے ہے اور کوئی مطمئن ہے ان علماء کے فتاوہ سے جو کہتے ہیں کہ تحنیق کیا سکتی ہے تو وہ کرے اپنے حساب سے حد تل امکان کرے اگر اس کو لگتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کوئٹ کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے آپ نہیں کر سکتے تو مت کریں لیکن اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کیجئے اگر آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہے تو اور میں نہیں سمجھتا ہے کہ کسی عالم نے اس کو فرض کہا ہے واجب کہا ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو تحنیق کرنا ہی ہے میرے نظر میں ایسے کوئی قول نہیں ہے کہ اس کو فرض قرار دیا گیا ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو تحنیق کرنا ہی کرنا ہے ضروری ہے تو ضروری بھی تو نہیں ہے تو آپ اگر تحنیق کو صحیح بھی مانتے ہیں تو ان حالات میں اگر نہ کریں تو کیا مسئلہ ہو جائے گا برحال آپ نے ہمارے پاس سوال بھیجا ہے تو ہماری رائے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افات کے بعد اب کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی بچے کی تحنیق کرے یہ ہماری رائے ہے اور ہم اسی کو ٹھیک سمجھتے ہیں باقی دوسرے علماء کی رائے الگ ہے وہ کہتے ہیں تحنیق کر سکتے ہیں آپ ان سے سوال کریں ان کے دلائل پوچھیں بات کریں ان سے اگر آپ کو اتمران ہوتا آپ ان کی بات بھی لے سکتے ہیں لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے آپ ان کے دلائل پوچھیں